الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَقِينَ وَصَلَاةُ وَسَلَامُنَا عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ امَّا بَاد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَا إِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَازَنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ قَالَ اللَّهُ دَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ هُو يُسَلُّونَا لَلْنَّبِيَاءَ اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صلُّو عَلَيْهِ وَسَلِمُ متسلیمہ کوئی زبان خاموچ نہ رہے بڑی ایمانداری سے پڑی ہے الصلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى عَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَتَلِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَى عَلِكَ وَصَحَابِكَ جَدَّلْ حَسَنِ وَالْحُسَيْنَ جتنا مجمعیں اتنی آواز نہیں ہیں جو گونگا ہے اسے خاموش رہنا چاہیے جس کی زبان موبائل پر گپ لگانے کے لیے وہ بھی چپ رہے جس کی چوک پر باتیں کرنے کے لیے وہ بھی چپ رہے جس کی زبان نواز شریف یا زرداری یا عمران خان کے لیے وہ بھی چپ رہے اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میری زبان بھی حسین کے نانے کے لیے ہے میری جان بھی حسین کے نانے کے لیے ہے وہ بندہ چپ نہ رہے اونچی آواز سے پڑے السلام علیکہ قائدل غر المہجلین والا آلیکہ و صحابی کا امام الانبیاء انتہائی قابل اصد تکریم حضرات مہترم آج کا یہ عظیم شان عرص مقدس جو قیوم زمانی کندین نورانی واقف آیہ متشابہات قرآنی الشیخ حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفثانی رضی اللہ تعالی نحو اور قبلہ عارفہ خاجہ خاجگان حضرت خاجہ صوفی محمد دین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ ہر دو بزرگ ہستیوں کا عرص مقدس ہے اس کی صدارت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ حکیم محمد افضل آبے صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتوں مالیہ فرما رہے ہیں کثیر تعداد میں سعداد اکرام بھی تشریف فرما ہے صوفیہ اکرام بھی تشریف فرما ہے علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے اس شاکان رسول بھی تشریف فرما ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور مقبول فرما کر ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے تعریفیں ساری ازاد کے لیے جو رب ہے رحمان ہے اور رحیم ہے جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ اپنے بندے کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے سے پہلے ہی اسے بخش دیتا اوچی سبحان اللہ نہ کرے جو پرچہ ہو جانا توڑے تھے تو اسی ڈرے ہو ابھی مخضوم اور اتنے دن کٹ کہت کے دیسا ہی نہ لگے جائیے بولیں ذرا وابی کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے اینجل اللہ دا نال ہے نا دی اجماعی مر جائے بولی یہ ذرا ساری قریفیں اس کے لیے اپنے بندے کے آنسو گرنے سے پہلے اسے بخش دیتا ہے جس کی شان کا عالم یہ ہے ادھر اس کا بندہ سرسجدے میں رکھتا ہے ادھر اس کی رحمت اپنے بندے کی طرف دوڑتی نہیں ہے اس پہ پرسنا شروع ہو جاتی ہے خود فرماتا ہے اپنے محبوب سے تیرا اللہ کسی کام میں شرم نہیں کرتا لیکن اس کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں دست کے دعا بلند کرتا ہے تو تیرے رب کو بڑی شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے لٹاؤں تو تیرا اللہ اس کی چولی میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈال دیتا ہے آپ کہتے ہوں گے اے مولوی اور نات خانوں کو کام ہی کوئی نہیں رہا جو بھی آتا ہے جی ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ سینے کا زور لگا کر کہو سبحان اللہ پڑے ہو کر کہو سبحان اللہ جو لوگ تنگ پڑتے ہیں میں ان کے لئے حدیث پڑے دیتا ہوں اور حوالے کا ذمہ دار ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے میرے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا میرا اللہ حشر قائم کرے گا اور پھر فیصلہ کر دے گا اور جنتی جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمی جہنم میں داخل کر دے گا جب سب اپنے اپنے مقام پر پہنچائیں گے تو میرا رب جبریل سے کہے گا اے جبریل ذرا جہنم کی طرف جا جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی میرا نام لیا ہے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے ارے یہ تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ صوفی محمدین رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اللہ اللہ کیوں کرواتے تھے اس لیے کہ جہنمی جنتی ہوتے چلے جائے آمین جس کی شان کا عالم یہ ہے آپ سبحان اللہ کہیں تو تب بھی آپ کو بخش دے گا آپ سبحان اللہ نہ بھی بولیں تب بھی بخش دے گا اس لیے کہ خود فرماتا ہے جو میرا نام لیتا ہے اسے تو اس لیے بخش دیتا ہوں اس نے میرا نام لیا ہے اور جو نہیں لیتا اسے اس لیے بخش دیتے ہیں کہ چلو اس نے نام لیا نہیں مگر سن دو لیا ہے سن دو لیا ہے تبجھو کیجئے تبجھو کیجئے یا رسول اللہ یا سن دو لیا ہے سن دو لیا ہے سن دو لیا ہے یہ ابھی حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف بلا ہے تبجھو ہے آپ کی کیا شان ہے اس کی خود فرماتا ہے اپنی امت کو بتلا دے تیرے اللہ کی شان یہ ہے یو سب بے ہو لیلہ ہے ماں فی السماوات و ماں فی الارد جو آسمانوں میں وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں تبجھو کیجئے گا یہ اچ شریف کا نام سنے ہیں آپ نے کبھی یہ اچ کا نام کسی مسلمان کے نام پر نہیں ہے یہ ایک ہندو عورت کے نام پر یہ دو بینے ہیں اچ اور سیتا ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے اور جادو گرنیاں ہیں ایک ہی کونہ تھا اچ میں آج بھی وہ آپ کے حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ لے کے روضہ اتحر کے سامنے ہے ایک کونہ تھا جادو چل کر رکھا تھا پھو جب چلتا تھا تو ہر لوٹے سے آواز آتی تھی رام 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 یہ سید ہزار سال پہلے اچ کی زمین پر تاخل ہوا جب کونہ سے قریب سے گزرا تو سید کے کانوں میں آواز آئی رام سید نے ایک نگاہ ڈالی اور کھو روک دیا اے آج تو کمینے لوگ کہتے ہیں نا حضور کچھ نہیں کر سکتے سید نے ایک نگاہ ڈالی کھو روک دیا اور ناکرانیاں دوڑی انہوں نے اچھا سے جا کر کہا کہ بابا ہے بابا اس نے آ کر تیرا کھو روک دیا ہے اچھا نے سیدہ کو آواز دی یہ دو بہنیں تھی سیدہ کے نام پر سیدھ پور ہے بلکل یہ جلال پور اور اچھ کے درمیان میں ہے اس نے سیدہ کو آواز دی اس نے کہا جلدی یا کوئی مسلمانوں کا ولی آیا ہے دونوں سامنے آئیں انہوں نے کہا بابا یہ کھو آپ نے کیوں روکا ہے فرمایا اس لیے روکا کہ اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا نہیں نہیں جس کی یاری اس کے ساتھ ہے وہ صرف سبحان اللہ کا ہے ایسے نہیں مسکرا کر کہو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ یہ میں اس لیے بھی ان کا ذکر کرتا ہوں کہ میری ماں اسی سید کی نسل میں سے ہے توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا آپ نے فرمایا اس لیے اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا بابا کھو ہمارا ہے نام بولے گا جو ہم چاہیں گی تو سید مسکر آیا سید نے کہا نہیں 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 کھو بھی اسی کا ہے نام بھی اسی کا ہی لے گا انہوں نے کہا نہیں نام بولے گا جو ہم چاہیں گی نام بولے گا جو ہم چاہیں گی آپ نے کہا پھر بلبا سکتے ہو تو بلباؤ تو اچھا نے سیتا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہوا میں پرواز کی اور پرواز کر کے ایک منطر پڑا کھو نہ چلا دوسرا پڑا کھو نہ چلا تیسرا پڑا کھو نہ چلا حتی کہ منطر ختم ہو گیا ہاپتی کھاپتی نیچے اتریں اب سید نے مسکرا کے کہا بلوالیہ ہے کہنے لگی نہیں سید نے کہا آپ بولے گا انہوں نے کہا بابا کیسے بولے گا آپ کے ہاتھ میں تصویح تھی آپ نے تصویح کے ایک منکے پر ضرب لگائی اور ضرب لگا کر کہا اللہ ادھر سید کی زبان سے اللہ نکلا ادھر خود چلا اب جب چلا تو ہر لوٹے سے آواز آتی تھی لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ خود فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں اور جو زمینوں میں وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں اللہ یا رسول اللہ زندہ صبح ساری طریفیں کس کے لیے ہیں ایسے نہیں اللہ دا نا اجلہ وہ جو میں مشہوق دا نا لیتا مسکرا کر کہو اللہ خوش ہو کر کہو اللہ سینے کا زور لگا کر کہو اللہ محبت میں جھوم کر کہو اللہ ساری طریفیں اللہ کے لیے اور ان پر دلود و سلام یہ جی قبلہ دو تین دن ہفتہ پہلے نا ایک کل خانی پہ میں جانا پڑا بڑا ہی بندوں نے مجبور کیا کوئی تعلق والے تھے جی نہیں آنا ہے جی آنا ہے آنا ہے میں نے انہیں بڑی معذرت کی انہوں نے کہا نیچے نہیں آنا ہی آنا ہے وہ آخر جب ہم گئے کل خانی پہ تو وہ تھی کسی دوسری کمپنی کی وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے تقویت علیمان پڑ رہتے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا کوئی نبی ہو یا ولی اللہ کی ہاں کو نا میں اور نا کو ہاں میں نہیں بدل سکتا یہ توحید سکھلا ہی جاری تھی سانت اللہ گئی آگر میں کہا مولوی جان چھڑے انہیں تھی تبیہ ٹھیک رہی اور جیسے ہی اس نے تقریر ختم کی اور نقیب اعلان کر میں کہا چھاڑ مائے قرآن دے مائے پکڑا میں نے کہا مولانا نے بڑی توحید بیان کی ہے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا کوئی نبی ہو یا ولی اللہ کی ہاں کو نا میں اور نا کو ہاں میں نہیں بدل سکتا میں نے کہا مولانا بات عادی کی ہے آپ نے پوری نہیں کی ہے بات عادی کی ہے پوری نہیں کی ہے ہم پوری کریں گے بدل کوئی نہیں سکتا مگر چاہے تو بدلوا سکتے ہیں اب بدل کوئی نہیں سکتا چاہے تو بدلوا سکتے ہیں اور میں نے کہا میں بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں بخاری کیا کہتی ہے میراج کی شب میں جب حضور آئے نا چھٹے آسمان پر تو حضرت موسیٰ نے عرض کی فیال آئے ہیں حضور نے فرمائے چھے مینے کے روزے ہیں پچاس نمازیں ہیں انہوں نے کہا زیادہ ہیں اوچھی نہ بولے جب پرچہ ہو جانا توڑے تھے انہوں نے کہا زیادہ ہیں واپس جائیے آج تو ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے نا کہ نبی ڈاکیہ کی ماند ہوتا ہے ڈاکیہ آ کر پیغام دے کر چلائے گا ہے حضور آئے ہیں پیغام دے کر چلے گئے اب ڈریکٹ اللہ سے لینڈ ملا لو دو فجر کے پڑھ لو چار زور کے پڑھ لو چار اثر کے پڑھ لو تین مغرب کے پڑھ لو سات عشاء کے پڑھ لو ڈریکٹ لینڈ مل جاتی ہے میں کہا کوڑ تیرے پیو ملانا ہے نماز تو بہت بڑی بات ہے وہ تو ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا کہ جب تک ہم ان پر اور ان کی حال پر درود نہ پڑھ لیں اور یہ بھی ذہن میں رکھے ہمارے محلویوں کو بھی اب یہ بیماری ہے کہ وہ حال کا نام نہیں لیتے نہ سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ان کے بغیر حضور اس سے راضی ہوتے ہیں جس سے ان کی آل راضی ہو جائے اور یہ بھی یہ سید صاحب ہے نا میں اٹھ کے کھڑا مجھے کوئی نہیں بتاتا سید میں نے ان کے چیرے کو دیکھ کر انداد لگا میں اٹھ کر کھڑا ہوا حالانکہ مجھے روکتے رہے حضور نے فرمایا جس نے میرے بیٹے کی عزت کیا قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں گا حضور نے فرمایا میری نسل میں سے کوئی تمہارے پاس آ گیا سید اور وہ ضرورت مند تھا اور میرے امتی نے اس کی ضرورت کو پورا کیا اور اپنی زندگی میں وہ سید اسے بدلہ نہ دے سکا حضور نے فرمایا سنو قیامت کے دن میں محمد اس کا بدلہ دوں گا یہ بات ذہن میں رکھنا ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے نماز و شمازوں پہ مانشان کوئی نہ کرنا ابھی نمازیں مکشوائیں گی نہیں حضور نے فرمایا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا سن اللہ کسی بندے کو نو علیہ السلام جتنی عمر دے اور عوض پہاڑ جتنا سونا دے اور وہ سارا راہ خدا میں قرمان کر دے اور اللہ اس کو اتنی توفیق دے کہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اور ساری زندگی کعبے میں نفل پڑھتا رہے اے علی سوکر مسواب کی لکڑی کی طرح دبلہ پتلا ہو جائے اور صفحہ مربع کے درمیان دوڑتا دوڑتا حالت مظلومیت میں مارا جائے اور قابے کے اندر تفن کیا جائے لیکن تیرے بارے میں اگر ایک رتی برابر بھی اس کے دل میں فخص ہوا جنت تو دور ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سوک سکے گا سوک سکے گا تبجھو کیجئے گا تبجھو کیجئے گا تو میں نے کہا یہ نماز تو دور کی بات ہے وہ تو ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا حضور نے حضرت عمر سے کہا تھا سن دعائیں زمین آسمان کے درمیان ملک کر دی جاتی ہیں کہ جب تک ان کے اول یا آخر میں مجھ پر اور میری عالم پر درود نہ پڑا جائے نماز تو بڑی بات حضرت عمروزہ نے عرض کیجی زیادہ ہیں حضور کہے یا اللہ ہماری امت کا مزور ہے اللہ نے آگے سے کوئی نہ کہا تم ڈاکی ہو پیغام دے کے رہے ایک طرف اٹھو میں جانوں میرے بندے جانے کہا اللہ نے حضور سے بولیں حضور نے عرض کی ہماری امت کمزور ہے اللہ نے کوئی کہنا چاہیئے تھا تمہاری امت ہے میرے بندے ہیں میں نے بنائے ہیں میں جانتا ہوں کمزور ہیں کہ تکڑے ہیں اللہ گال کی تھی قبلہ حضرت جی ویسے تھا حضور دی ہار گال جڑی ہے نا ایک کروڑ پرسنٹ سچی اور گھری جو حضور نے کہہ دی ہے نا ایک کروڑ بھی کم ہے کائنات کی ضربیں تقسیم میں ختم ہو جائیں نا پھر بھی حضور کی بات کی سچائی کا کوئی بتلائی نہیں سکتا کہ اتنی سچی ہے پر اے جڑی گال کی تھی سینا حضور نے میری امت کا مزور ہے یہ تو بوت ہی سچی سی حضور نے پتا سینا کوئی سبحان اللہ انہیں نمازہ کی تو پڑی ہو جانے ہیں پنجان نمازہ کی تو انہیں نا کوئی سبحان اللہ نہیں ہوتی یہ بات تو بالکل خری کی نا حضور نے ہماری امت کا مزور اللہ نے فرمائے محبوب پھر کہا میرے مانی ہونی چاہیے فرمائے کوئی بات نہیں ہم پانچ گھٹا دیتے ہیں اور بخاری میں تو دونوں روایتیں موجود ہیں نو والی بھی موجود ہے پانچ والی بھی موجود ہے لیکن ہم پانچ والی اس لیے پڑھتے ہیں کہ روایت وہ پڑھنی چاہیے جس میں یار کی شان زیادہ ظاہر ہوتی ہو اللہ نے فرمائے کوئی بات نہیں پانچ گھٹا دیتے ہیں پانچ پانچ پہنچ ہوں گئیں پھر آئے موسیٰ منہ کاپ نے کہا جائیے حضرت حضور نے گئے یا اللہ اور رہتے ہو نیچے یہ فرمائے اور پانچ کم کر دیتے ہیں پھر چالی سے پنتیس ہو گئیں اور پنتی سے تیس ہو گئیں اور تیس سے پچیس ہو گئیں اور پچیس سے بیس ہوئیں اور بیس سے پندرہ ہوئیں دنیا کا کوئی ملا ضعیف سے ضعیف ترین روایت نکال کر دکھلا دے کہ جب اللہ نے پانچ کی تھی تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا اب واپس نہ آنا ساتھ میں یہ بھی کہا اب واپس نہ آنا حضور آئے حضرت موسیٰ نے کہا جی کیا بنا فرمایا پانچ رہ گی انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ایک مرتبہ پھر جائیے حضور نے فرمایا نہیں اب ہمیں شرم آتی اب یہاں توجہ کی جائے گا حضور نے کہا ہمیں شرم آتی ہے تو ہمیں بھی کر لینی چاہیے ہمیں بھی تو کر لینی چاہیے حضور نے فرمایا ہمیں شرم آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے عرش کے رب کی قسم میرا نبی چلا جاتا نا یہ پانچ بھی کوئی نہیں رہنی تھی وہ ہمارے مولانا بشیر چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم یہ حضرت بابو جی سرکار کے خلیفہ تھے حافظہ بعد میں تقریر کر رہے تھے میراج بر جب یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہا سونیا ایک وری مڑ جو تو حضور آئے کیا نہیں اوہ ایک جٹ محفل چھوٹھیا اوہ سا کہا واہ بھاگا لیا محبوبہ ایک پھیرا لاویا کامت مکیہ پہا سیدھا تبجھو کیجئے تبجھو حضور نے کہا ہمیں شرم آتا ہے یہ کہ کر حضور جب اترے نا پانچ میں اسمان کی طرف پھر پیچھے سے اللہ نے آواز دی کہ اچھا محبوب پھر اے پانچ فینل کر دے بھی جب دیکھا نا محبوب پھر مجھے ایمان سے بتلانا فیروز والا کہ اس آستانے پر آنے والوں بدلوا سکتے ہیں کہ نہیں بدلوا سکتے بدلوا سکتے ہیں کہ لگے آتا ہوں ایک اور حدیث حضور کی شان کی سونے پھر میں آتا ہوں حضور مجدد پاک کی طرح لگے آتا ہوں یہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میراج کی شب ہم گیا ہے نا تو گلہ ہوگی ہے نا ساریاں تو اللہ تعالیٰ سانو فرمایا بھی وہ ملائے آلہ کے کوئی فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے یہ بخاری شریف ہے ملائے آلہ کے کوئی فرشتے آپس میں اور وہ چار ہزار سال سے مناظرہ کر رہے تھے جس مسئلے پر اللہ نے فرمایا وہ ملائے آلہ کے کوئی فرشتے گلہ پر کر دے سکتے ہیں تو حضور نے جو جواب دیا نا یہ دوسری کمپنی نے تو اس کا مطلب یہ کہا کہ حضور نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں جانتے ہی نہیں ہوں میرے علم میں نہیں ہے لیکن سنی علماء نے کیا ترجمہ کیا انہوں نے کہا حضور نے عرض کی یا اللہ میں تو تیری طرح متوجہ تھا ہم تو تیرے جلبوں میں گھوم تھے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کسی کوئی ہم نے تو نگاہ ہی نہیں ڈالیا ہم نے تو توجہ ہی نہیں کیا مگر حضرت چونکہ یہ آستانہ نا صوفیہ نے ترجمہ یہ کیا حضور نے آگے سے جواب ہی کوئی نہیں دیا اتنا عدب حضور پر اللہ کا غالب تھا کہ حضور آگے سے بولی کوئی یہاں اب حدیث کے لفظ ہیں حضور فرماتے ہیں جب ہم رہے نا خموش تو اللہ نے کیا کیا اپنا ہاتھ ہمارے دونوں کندوں کے درمیان میں رکھ دیا اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندوں کے درمیان میں رکھا کہ جس کی کھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی میں اس کے آگے جملے کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا بس یہی پر ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ حضور ہیں یہ حضور ہیں ادھر عزت والا نبی ہے اور رسول ہے جب اس نے طور پر آواز سنینا تو اس نے کہا ربِ ارنی امزر علی اس نے کہا جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی جس کی آواز اتنی آواز میں اتنا لطف ہے جس کی باتیں سننے میں اتنا مزا ہے اس کے دیکھنے میں کتنا مزا ہوگا اس نے کہا ہمیں دکھایا جائے آواز ہے لن ترانی یہ نہیں کہا ہم دکھا نہیں سکتے فرمایا ہم تو دکھا سکتے ہیں لیکن ہمیں دیکھ کوئی نہیں سکتا ہے ہمیں دیکھ لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ ہون تیری نام نہیں ہے تکل مولویاں چیکہ مار مار کے کہنا ہے دیکھے اللہ نبی دی منی کوئی نہیں اللہ نبی دی منی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا ہون تو سڑا یار ہیں ہون تیری من نہیں تو پہنی ہے نا مگر ایسے کرتے ہیں موسیٰ تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو نا ہم اس پہاڑ پر ڈالیں گے تجلہ ہم اس پہاڑ پر ڈالیں گے تجلہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھنا یہ ٹھہرا رہا اور تم ہوش میں رہے تو ہم اپنا آپ دکھا دیں گے اب توجہ کیجئے گا اے ذرا دل دیا کرنا نہ سنے آجے اے گلہ دل دیا کرنا نہ سنے روح نکل جائے گی مگر حضور کا عشق نہیں نکلے گا سمجھ آرہی ہے نا حضرت آپ میں علماء کی توجہ چاہوں گا اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تجلہ ڈالیں گے ہم پہاڑ پر حضرت موسیٰ پر نہیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ پر تجلہ ڈالیں گے کہا ہم ڈالیں گے تجلی پہاڑ پر آپ نے پہاڑ کو دیکھنا ہے اب وہ کون سی تجلی تھی ذاتی کے صفاتی صفاتی اور کتنی تھی محدثین نے کہا کہ سوئی کے ناکے کا کروڑوں حصہ سوئی کے ناکے کا کروڑوں حصہ وہ بھی صفاتی تجلی کا جب ڈالا نا تور پر تو قرآن کہتا تور چلا اور ٹکڑوں میں پھٹا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہوش اڑ گئے گم ہو گئے ہوش ارے جس نے صفاتی تجلی وہ بھی سوئی کے ناکے کا کروڑوں حصہ پہاڑ پر پڑتے ہوئے دیکھی اس کے ہوش گم ہو گئے وہ موسیٰ ہے یہ حصور ہے یا تجلی نہیں ڈالی اپنا ہاتھ یار کے کندوں پہ رکھ دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت شان مصطفی شان مصطفی محراج مصطفی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہاں تجلی نہیں ڈالی ہے پورا ہاتھ تم یار کے کندوں میں رکھ دیا اب ہم زیادہ زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں جی اپنی شان کے مطابق کوئی بیان کر سکتا ہے کیسا ہاتھ کا ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا اپنی شان کے مطابق انہوں نے رکھے آتے ہیں نا پامی جی میں دا بھی رکھے آتے ہیں مگر حضور کو کچھ ہوا بولیے 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 آج آپ حضور کے لیے بولیں گے نا کل حشر میں مدینے والا آپ کے لیے بولے گا اس لیے آپ کو اب کہلوانا نہیں چاہیے آپ کو خود بولنا چاہیے اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ چپ نہیں رہ سکتا ہے اور یہ میں نے نہیں کہا یہ بھی حضور نے فرما وہ جب نور الدین زنگی نے دو مرتبہ روکا نا یہ بھی نقشبندی ہے بابا یہ مولانا جامی رحمت اللہ یہ بھی نقشبندی ہے تو جب روکا نا تو وہ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کافلے والوں سے کہا کہ مجھے کسی اناج کی بوری میں بند کر کے ان اونٹوں پر لاد لو جن پر تم نے اناج لادا ہے میں اس بہانے مدینے چلا جائیں ادھر سے کافلہ چلا ادھر حضور خواب میں تشریف لائے آپ نے نور الدین سے کہا وہ آ رہا ہے اسے روکو اس نے عرض کی مجھے اجازت دیجئے میں گردن اتار دوں حضور نے فرمایا خبردار بے عدوی نہ کرنا میرا عاشق ہے میرا عاشق ہے انہوں نے کہا حضور عاشق ہے تو پھر آنے کیوں نہیں دیتے حضور نے فرمایا سن وہ ہمارے عشق میں اتنا فنا ہو چکا ہے اگر وہ میری مزار پر آ کر کہے گا اسلام علیکہ یا رسول اللہ تو قبر اتھر پھٹ جائے گی اور ہمیں باہر نکل کر اسے سینے سنے عزور نے فرمایا خبر اتھر پھٹ جائے گی اور ہمیں باہر نکل کر اسے سینے سے لگانا پڑے گا اسے نے کہا یا رسول اللہ اب وہ کی صورت میں حضور نے فرمایا وہ بوریوں میں بنا ہوئے اور لدہ ہوئے اونٹوں پر نور ادین شنگی نے ہاتھ پاندے اسے نے کہا یا رسول اللہ ہزاروں اونٹ سینکڑوں اونٹیں اور ہزاروں بوری ہیں مجھے کیسے پتا چلے گا وہ کون سے اونٹ کی کون سی بوری میں لدہ ہوئے تو حضور مسکر ہے حضور نے فرمایا سن وہ عاشق ہے اور عاشق چپ نہیں رہ سکتا ہے پانسی کے پھندے پر بھی چڑے تو چپ ہے حضور نے فرمایا وہ عاشق ہے اور عاشق کے نشانی ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا اس نے کہا حضور کیسے پتا چلے گا حضور نے فرمایا سن جب کافلے داخل ہونا مدینے میں اور پھر وہ اونٹوں کی کتارے آ جائیں جن پر اناج کی بوریاں لدی ہوں تو تو ان کے درمیان میں چلنا اور جب تو ان کے درمیان میں چلنا تو میرا نام نہ لینا تو اللہ کا ذکر کرنا جب تو اس اونٹ کے قریب سے گدرے گا جس کی بوری میں لدہ ہے وہ بوری پھاڑ کر باہر نکل آئے گا اور تیرا دامن پکڑ کر گئے گا اور رب کا نام لینے والے میرے یار کا ذکر کے ہو نہیں کرتا لبائک لبائک یار سنتنا لبائک 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 یار سنتنا لبائک 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 اکمی جی اچ گیا یہ میں نے دیکھے آپ کو اب میں نے ان کو بھی دیکھ لیا جو یوں بیٹھے ہیں میں بیچ میں اے راج کو ٹی وی لگتا نا اے ٹی وی لگتا نا ٹی وی اس پر وہ آ جاتے ہیں انکر وہ بلا لیتے ہیں کہ ایک پارٹی کا ایک بی پی کا ایک پی ٹی ای کا ایک نولی کا پھر وہ کہتا ہے یہ ڈالر ایک سو سنتالی کا کیا خیال ہے آپ کا تو وہ جو نواز شریف ہالا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میاں شریف سے تو نواز شریف تو اچھا بندی کوئی نہیں اور جو زرداری کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے زرداری تو فرشتہ ہے اور جو عمران خان والا ہے وہ کہتا ہے عمران خان سے تو بڑے لیڈر ہی نہیں پیدا ہوا پھر آپ کو پتا ہے یہ جو لوگ ٹیمی پر بیٹھتے ہیں یہ بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے مخدوم اور بڑے بڑے چودری ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے مخدوم ہوتے ہیں بڑے بڑے نواب ہوتے ہیں تو یہ پھر اپنے لیڈروں کے لیے لڑ پڑتے ہیں لڑ پڑتے ہیں کی نہیں لڑ پڑتے ہیں اچھا سنیں پاکستان میں پرچا نا تقریر کرنے والے پر ہوتا سننے والوں پر نہیں ہوتا اس لیے دریں نا اب وہ وہ تو ہمارے اوپری ہوگا آپ کو کچھ نہیں کہیں گے سمجھ آرہی ہے لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں لڑ پڑتے ہیں بھئی نیمو لیکن دانیال عزیز کے موں پہ تھپڑ مارا نا اس نے کہا عمران خانچور ہے اس نے تھپڑ مار دیا لڑ پڑتے ہیں نا کیوں لڑ پڑتے ہیں یہ گھنٹا گھنٹا ٹی وی پر بولتے ہیں اپنے لیڈر کے لئے اور دوسرے کو بات کرنے ہی نہیں دیتے کیوں بولتے ہیں جس نے مال کھایا نا نواز شریف کا وہ بات کرتا ہے نواز کی جس نے کھایا زرداری کا وہ کرتا ہے بھٹو کی جس نے کھایا عمران کا وہ کرتا ہے بلے کی اور جو ساری زندگی سے حسین کے نانے کا کھا رہے ہیں جو لفائی جو ساری زندگی سے حسین کے نانے کا کھا رہے ہیں وہ بگلوں میں بازو دیکھ کر بیٹھے ہیں اب جو اپنی کمائی کھاتا ہے اسے قسم ہے اس کے رب کی سبان بھی بند رکھے ہاتھ بھی کس لیں لیکن جو کہتا ہے نا حسین کے نانے کا وہ ہاتھ اٹھا کر بولے لبائک لبائک رسول اللہ لبائک لبائک رسول اللہ لبائک رسول اللہ لبائک رسول اللہ لبائک لبائک بیٹھیں تمامی آپ باپس ہیں بیٹھ جائیے سنیے سنیے توجہ کیجئے کیا بات ہو رہی چھی اس لئے اب آپ کو زندگی بریئے کہلوانا نہیں چاہیے حالہ حضرت نے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یارسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے یہ زبان کس کے لیے ہے حضور کے لیے زبان کس کے لیے ہے دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے سمجھو کرنا یہ بابا جانا احمد رضا خان کی پتھانے پتھان سی اس حضور نے تو کہا نا اس نے کہا دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان مگر یہ جو گولڑے والا بابا نا یہ سید ہے یہ سید ہے اس نے جب حضور کو دیکھا اس نے کہا نہیں 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 جان حضور کے لیے نہیں ہے اس صورت میں جانا تھا حضور خود ہی ہماری جان ہے آپ میں سے جس نے بیگم صاحبوں کو کہہ رہا ہے کہنا تو میری جان ہے وہ چپ رہے جس کا عقید ہے حضور میری جان ہے وہ کہے سبحان اللہ حضور ان کے سیدی مجبوری بھی تو ہو سکتی ایسے کروں تو نہیں بندے کا ڈانے لہ کیا کہا سید نے اس صورت میں جان آتا ہے بولیں جس کی جان حضور ہے وہ بلال افشی کو مار رہتے نا وہ ایک آیا اس نے کہا کیوں مار کھاتا ہے چھوڑ دے کلمہ بچالے جہاں بلال کی آنکھوں سے آنسوں نکلے انہوں نے کہا کس کی جان کون سی جان یہ وہ میری نہیں رہی یہ حضور کی ہوگی یہ میری نہیں ہے یہ بولی یہ میری نہیں ہے یہ حضور کی ہے تو سید نے کیا کہے صورت میں جان آکھا وہ رہن نے کہا نہیں جان حضور کے لئے نہیں حضور خون collaboration یہ ہماری جان ہے پھر سید نے سوچے کہ میری لئے شاہ کی جان تو نہیں ہا یہ آسمان کھڑا ہے تو حضور کی وجہ سے کھڑا یہ صورت چمکتا ہے تو حضور کی وجہ سے چمکتا ہے یہ چاند کی چاندری میں تھنڈک ہے تو حضور کا سطحہ یہ بادلوں کی تنگ رج تو حضور کا سطحہ یہ ہوا کی تھنڈک ہے بچی ہوئی ہیں تو حضور کا صدقہ یہ گناہ معاف ہو رہے ہیں تو حضور کا صدقہ یہ نیکیاں قبول ہو رہی ہے تو حضور کا صدقہ تو سید نے ایک قدم آگے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ جانا کہاں جانے جانا کہاں جانا کہاں اور پھر سوچا یہ بھی تھوڑا یہ بھی تھوڑا پھر قدم اٹھا اور اٹھا کر سچ آکھاں تے ربدی شان آکھا توجہو کیجئے گا توجہو کیجئے گا یہ حضور ہیں حضور تو حضور ہیں حضور تو حضور ہیں اب بولنا پڑے گا آپ کو حضور تو حضور ہیں حضور دیں پترہ مرگا نہ کوئی ہو سکیا حضور دیں پترہ مرگا لگے آتوں بات سناتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں یہ شانِ بلایت کی طرف اور یہ بھی میں جس کی بات سنانے لگاؤں نا جب تک ان کے جوتوں کو کوئی اپنے سر پر نہ رکھے وہ ولی بانی نہیں سکتا ہاں آلہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ولایت اس وقت ملتی ہے جب یہ بارہ امام سیدہ پاک سے عرض کریں اور وہ مولا علی سے کہہ دیں تو علی مور لگا دیتے ہیں اور میرے آقا مولا امام ربانی حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ قیامت تک جس ولی کو فیض ملے گا وہ ان بارہ اماموں کے دروازے سے ملے گا اس لئے یہ شیعوں کے نہیں ہیں یہ ہمارے امام ہیں خرچہ اپنا کریں چلیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد نبی میں ان بارہ کا نام لکھا ہوا ہے نہ دکھا سکوں اے فروض والا چوب میں مجھے کھڑے کر کے گولی سے اڑا دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چھے اماموں کا پہلے چھتریوں والے سین میں نام ہے چھے اماموں کا دوسرے چھتریوں والے سین میں نام ہے اور آپ حضرت مجدد پاک کیا فرماتے ہیں آپ مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں میں نے عالم استغراق میں شیخ احمد مجھ شیخ احمد نے جب توجہ کی اور غور کیا تو میں شیخ احمد حیران ہو گیا کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کی امت میں جتنے ولی ہوئے انہیں بھی فیض علی کی روح دے رہی انہیں بھی فیض علی پاک کی یہ آپ نے مکتوبہ شریف میں لکھا ہے یہ آپ نے مکتوبہ شریف میں لکھا اور حضرت سلطان بوہو نے تو اس سے آگے کی بات لکھی حضرت سلطان صاحب نے کہا لوگ مجھ محمد باہو کو سلطان الفقر کہتے ہیں اور ایک دنیا والو میں تمہیں بتاؤ کہ میں محمد باہو راستی کا بیٹا سلطان الفقر کیسے بنا سلطان العارف کیسے بنا کہتے ہیں جب سے میں نے سیدہ فاطمہ کے درگی خاک کو سرما بنایا ہے میں سلطان العارفین بن گیا تبجھو کیجئے گا تبجھو کیجئے گا سنیے گا اب میں ہونے تک میں محلوی علی تقریر کیتے تھے یا کہ میں کرنی ہے سنوی علی تقریر سمجھ آرہی ہے نا اب تبجھو کیجئے گا تبجھو کیجئے گا سمجھو کیجئے گا گا لو سن لو تو پھر میں آگا چلنا سنیں سنیں چلیں ابھی لگے ہاتھوں شروع کرتے ہیں یہ علامہ محمودلحسن بلگرامی رحمت اللہ علی نے لکھا کہ رفتار کی پانچ قسمیں کتنے قسمیں اے توڑی چھویں تھا میں نے اچھا آکے پتہ لگا بھی چھویں توڑی سبحان اللہ دی رفتار علامہ نے میں سے پانچ ہی لکھی علامہ محمودلحسن بلگرامی رحمت اللہ علی نے لکھا کہ ولایت کی پانچ قسمیں ہیں اور انہوں نے کہا پہلی قسم کیا ہے رفتار کی انہوں نے کہا پہلی قسم ہے بندے کی رفتار کہ بندہ زمین پر چلتا ہے یہ بندے کی رفتار ہے یہ پہلی قسم ہے رفتار کی آپ فرماتے ہیں دوسری رفتار ہے آواز کی آواز کی رفتار بندے سے زیادہ ہے حضرت قبلہ حکیم صاحب قبلہ عابد صاحب تشریف فرماؤں اور کوئی مرید گدرے گلی میں سے یہ یہاں سے بچے سے کہیں جلدی جاؤ وہ چاچے انہوں بلا کے لیا وہ یہاں دربار شریف تک بھی نہیں پہنچے ان کے دل میں خیال آئے یہ جتنی دیر تک دروازے تک جائے گا وہ تو چوک گزر جائے گا یہ یہی سے بیٹھ کر آواز دے محمد بشیر بچہ دروازے پر نہیں پہنچا لیکن آواز دروازے کے بھی پار پہنچے علامہ نے لکھا کہ آواز کی رفتار بندے کی رفتار سے زیادہ ہے پھر آپ لکھتے ہیں کہ تیسری قسم ہے نظر روشنی کی رفتار آواز سے بھی زیادہ ہے اگر یہاں آپ آسمان کے نیچے ہوتے آپ نظر اٹھاتے تو کتنی دیر میں آپ کی نظر آسمان پر جانی تھی ایک لمحے میں بھی بلکہ ایک لمحے سے بھی کم علامہ نے لکھا تیسری رفتار ہے روشنی کی اور سائنس دانوں نے کہا ہے نا ایک لاکھ چھاسی ازار میل ایک سیکنٹ میں سفر کرتی ہے روشنی علامہ لکھتے ہیں چوتھی رفتار ہے فرشتے کی جو روشنی سے بھی زیادہ ہے چوتھی رفتار فرشتے کی جو روشنی سے دادہ ہے اس لئے حضور نے جبریل سے پوچھا تھا سنا اس نے کہا یار رسول اللہ جب ابراہیم پھیر رہے تھے چھوری گلے پر اور وہ نہ چلی تو انہوں نے جوش میں ماری پتھر پر تو پتھر کٹ گیا اب انہوں نے چھوری سے مخاطب ہوئے انہوں نے کہا عجیب بات ہے تو پتھر کٹ رہی ہے میرے اسماعیل کا پھول کی پنکھڑی سے نرم گلہ کیوں نہیں کٹی تو چھوری نے اللہ سے عرض کی مجھے زبان دے میں تیرے یارنل گلہ کروں تو چھوری نے حضرت ابراہیم سے عرض کی کہ آپ تو کہتے ہیں کٹیے اور جلیل کہتے ہیں نہ کٹیے اب میں خلیل کی بات مانوں کہ جلیل کی بات مانوں تو جبریل کہتے ہیں یار رسول اللہ یہ جب بات ہو رہی تھی نا تو میں صدرہ پڑتا ابراہیم جوش میں ہاتھ کو وہاں سے یہاں لانا چاہ رہے تھے کہ میں اب پھیروں اسمائیل کی گردن پر جب اس نے پتھر کٹا تو ہاتھ یہاں سے یہاں آنا تھا میں صدرہ پڑتا اللہ نے کہا جلدی کر جنت میں جا دمبا اٹھا مینہ میں پہنچ اسمائیل کو نکال کر دمبا لٹا حرص کی میں نے پوری طاقت سے پرواز کی میں جنت میں پہنچا میں نے دمبا اٹھایا میں مینہ میں آئے اسمائیل کو نکال کر میں نے دمبا لٹایا چھوری یہاں سے یہاں نہیں پہنچی تھی میں دمبا لٹا چکا تھا اسماعیل نکال چکا تھا یہ فرشتہ کی رفتہ دوسری سنیے حضور فرماتے ہیں کتنی اس نے کہا حضور جب یوسف علیہ السلام کو پھینکا نا بھائیوں نے کموے سے نیچے کتنی دیر لگتی ہے نیچے جانے میں تانو سٹی ہے تانو پتہ لگنا ہے پھر بول چٹو کتنی دیر لگتی ہے سکنٹ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جب کموے سے کنارے سے آئے نا نیچے کی طرف حضور میں صدرہ پر تھا اللہ نے کہا جلدی کر میرے یوسف کو پانی کی تیہ پر پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا عرض کی میں نے پوری طاقت سے پرواز کی گیا رسول اللہ یوسف کموے کے درمیان میں پہنچے تھے میں نے پر نیچے رکھ کر انہیں اٹھا لیا یہ فرشتے کی رفتار ہے علامہ نے لکھا فرشتے کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے آگے علامہ لکھتے ہیں پانچویں رفتار وہ فرماتے ہیں ولایت کی رفتار فرشتے سے بھی زیادہ ہے ولایت کی رفتار فرشتے سے بھی زیادہ ہے اور پھر قرآن کی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار تھا اور بلکیس جو تھی نہ وہ ایک میل کے فاصلے پر آ چکی تھی اس کے گوڑوں کی ٹاپوں کی مٹی جب اٹھتے ہوئے دیکھی تو حضرت سلمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم اس کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار کریں تو آپ نے کہا کون ہے تم میں سے تخت لانے والا تو قرآن کہتا اکالا افریت من الجن جنوں میں سے ایک افریت اٹھا امام جلال الدین سیوتی نے فرمایا کہ جنوں کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے جو کالے کتے کی شکل میں پھرتی ہے اور فقہا نے کہا یہ کالا کتہ نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے دوسری قسم انہوں نے کہا جنوں کی وہ ہے جو عام لوگوں کے گھروں میں رہتی ہے اور تیسری قسم ہے جنوں کی افریت افریت وہ جن ہے جو پہلے آسمان تک اڑ کر جا سکتا ہے یہ حضور کی ولاد سے پہلے آسمان پر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کر نیچے کہانوں کو بتاتے تھے جس رات آئے نہ حضور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اب کوئی افریت آئے نہ آسمان کی طرف تو اسے ستارہ اٹھا کر مارنا اسے آسمان تک نہ آنے دینا اس لیے کہ اب اوپر کی خبر یا محمد دے گا یا علی دے گا یا علی دے گا اب اوپر کی خبر یا میرا نبی ساتھا کی کوئی دے گا یا علی دے گا یا فرمانی دے گا ساتھا کی کوئی دی نمائی اللہ نے فرمایا اب اوپر کی خبر ہی جان نبی دے گا یا علی دے گا یا ولی دے گا اس لیے افرید اتھا اب اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا آپ کو اس نے کہا حمل آتے ہیں فرمایا کتنی دیر میں اس نے کہا جتنی دیر میں آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں مقصد تمہاری محفل ختم ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل جانا وہ تین گھنٹے چلتی تھی اس نے کہا تین گھنٹے آپ نے کہا نہیں ہمیں جلدی چاہیے تو قرآن کہتا ہے کالالذی اندہو علم من الکتاب پھر ایک مرد اٹھا کون اٹھا اے ساڈیشنر تکارتے بھی لکھئے جن سے مرد لیکن ہم مرد ہوتے نہیں ہیں مرد وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو پا لیا ہے اس لیے میاں صاحب نے کہا تھا نا ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی اور ہم بھی بار باری مرد ہیں اندر جا کے ہم بھی مرد مردانگی قتم ہو جاتی ہے جو تو کہا رہا لی تک دیئے نا سوہ ہی سوکشان دے پتے تھا چلو میرا سوکدہ من توڑھا دے پتا کوئی نہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی ویسے ہم جو مولوی ہیں نا جتنے بھی یہ پیر بیٹھیں یہ ہم اندر گھر میں چھپ رہتے ہیں بار بولتے ہیں آپ اتنے شریف ہیں گھر میں بھی چھپ رہتے ہیں بار بھی چھپ رہتے ہیں سبحان اللہ اب توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا چونکہ یہ یہ تھوڑی سی دل لگی بھی ہونی چاہیے نا خالی خوش کو خوش کا تقریر نہیں کرنی چاہیے نا چونکہ ہم مولوی نہیں ہیں ہم صوفی ہیں حد حد وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خاجہ سلطان نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں دلی سے چلا اور میں پاک پتن آیا نا تو میں نے دیکھا بابا صاحب نا ایک پندت کے ساتھ بڑے مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے اور اسے حلوہ بھی کھلا رہے تھے فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے یہ کیسا پیر ہے یہ پندت سے اتنی محفت کر رہے ہیں کہنے لگے خیر وہ پندت جب اٹھ کے چلا گیا تو پندت سے بات کرتے کرتے ہیں حجہ صاحب بابا صاحب نے کہا سلطان نہیں رہے گا یہ آپ نے پھر ان کا نام رکھا تھا حضرت نظام الدین علیہ کو آپ سلطان کہتے تھے آپ نے تین مرتبہ کا سلطان نہیں رہے گا سلطان نہیں رہے گا سلطان نہیں رہے گا حاجہ نظام الدین پاک فرماتے ہیں خیر ہم آئے وہ چلا گیا ہم بیت ہوئے مرید ہو کر دلی چلے گیا کہنے لگے ایک سال بعد میں پھر پاک پتن آیا تو میں نے سوچا پہلے شکرانے کہ دو نفل پڑھوں نہ میں پیر کے دربار پر پہنچ گیا ہوں میں پیر کے در پر آ گیا ہوں دو نفل فرمانے لگے میں نے کہا اس سے دیکھنا چاہیے کہنے لگے جب آگے بڑھ کر دیکھا یہ وہی پندت تھا یہ وہی پندت تھا کہنے لگے میں جب بابا فرید کے پاس گیا تو بابا صاحب نے مسکر آ کے کہا ہم نے کہا تھا نا نہیں رہے گا ہم نے کہا تھا نا نہیں رہے گا تو آپ نے فرمایا نظام حلوہ کھلائے جا اور کلمہ پڑھائے جا حلوہ کھلائے جا اور کلمہ پڑھائے جا اب توجہ رکھئے گا توجہ ہے آپ علامہ اب وہ مرد اٹھا اس نے کہا میں لاتا ہوں پر میں کتنی دیر میں اس نے کہا پلک جا پکنے سے بھی پہلے پہلے آپ توجہ کیجئے گا مسئلہ برگی کے سمجھ آ گیا پھر ساری زندگی کسی کمینے کے حتوں اپنا ایمان وردباد نہ کرو گے توجہ کرنا توجہ آپ نے کہا میں لاتا ہوں انہوں نے کہا کتنی دیر میں اس نے کہا پلک جا پکنے سے پہلے یا تمام محدثین اور مفقرین نے لکھا کہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاصل بن برخیہ یوں آتبان کر کھڑا تھا کیونکہ نبی کی بارگاہ تھی میں شک سمجھ نہیں آئی آپ نبی کی بارگاہ تھی اور ولی کھڑا تھا تو اس کے ہاتھ اس نے کہا ہم لاتے ہیں برمایہ کتنی دیر میں اس نے کہا پلک جا پکنے سے پہلے تمام محدثین نے لکھا اس نے ایک پون آگے بھی نہیں کیا اس نے ایک پیر پیچھے بھی نہیں کیا اس نے ہاتھ بھی نہیں کھولے پلک جبکی بھی نہیں تھی اور تخت سامنے پڑا تھا بھائی جبریل کو صدرہ سے نیچے اترنا پڑا جبریل کو جنت میں سے دنبال اٹھانا پڑا مینہ میں آنا پڑا جبریل کو صدرہ سے کنان کے کونے پہ جانا پڑا مگر آسی بن برخیہ ہاتھ بھی نہیں دھولے خدم بھی آگے نہ کیا پیچھے نہ کیا پلک جبکی نہیں تھی تخت سامنے تھا اب تبجھو کرنا ارے ولی کی رفتار یہ ہے تو علی کی رفتار کتنی ہوگی چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب تبجھو کی جئے گا یہ ہے سلمان علیہ السلام کا ولی جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا سارا نہیں تھا کتنا تھا تھوڑا یہ ان کے ولی کی شان ہے یہ ان کے ولی کی شان ہے لوگ تو حضور کی بات کرتے ہیں نا ہم جیسا کوئی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے اور یہ میں نے نہیں کہا یہ قرآن نے کہا تم ساری امتوں میں سے بہترین امتوں ساری امتوں میں سے بہترین امتوں ہم جیسا کوئی نہیں ہے ہم جیسا کوئی نہیں ہے پھر وہ جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا توجہ کیجئے گا یہ سلمان علیہ السلام کے ولی کی شان ہے تو پھر حضور کے ولی کی شان کیا ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ بلکیس کا تختلا سکتا ہے تو جس کا عبدالقادر کے پاس قرآن کا سارا علم ہے وہ بارہ سال کا بیڑا نہیں ترہا سکتا وہ بارہ سال کا بیڑا نہیں ترہا سکتا جس سید علی حجویری کے پاس قرآن کا سارا علم ہے وہ پھر مسجد وہ قعبہ دکھا سکتا ہے اور یہ تو دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نا دادا صاحب بادشاہ نے مسجد بنائی تھی دلی میں اور جب مسجد تعمیر ہوئی نا تو اس کا رخ پھر گیا تھا قابے سے اب بادشاہ نے کہا اسے شہید کریں تو لکھوں کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے تو بڑا پریشان ہوا بادشاہ کہ کیا کروں کمائی اتنی لگائی ہے پیسہ شہید کر کے دوبارہ بنائیں تو پیسہ ضائع ہوتا ہے اور یہ رخ قابے کی طرف نہ ہو تو لوگوں کی نماز نہیں ہوگی پریشان تھا جب رات کو سویا نا تو خواب میں ایک اللہ کے ولی آئے انہوں نے کہا پریشان کیوں ہے اور راوی کے کنارے پر ملتان کے قریب ایک دوبی بیٹھا ہے نام کا دوبی ہے مگر اللہ کا کامل محبوب ہے نام اس کا عبدالحکیم ہے اس کے پاس جاؤ وہ سیدھی کر دے گا بادشاہ نے وفد بیجا علماء اور صوفیاء کا جب آئے تو آپ عبدالحکیم میں راوی ٹبے راوی کے کنارے قوم کے دوبی تھے کپڑے دو رہے تھے جب آئے وفد سلام گئے انہوں نے کہا مسجد منع یہ بادشاہ نے اور رخ اس کا تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا اب مسجد شہید کریں تو پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا شہید کریں تو بات نہیں بنتی آپ کے پاس اس لیے ہیں ہمیں بدلایا گیا آپ سیدھی کر سکتے ہیں تو حضرت باب عبدالحکیم نے مسکرا کہ کپڑا نہ چھوڑا جب نچوڑا نہ کپڑا تو نچوڑ کر کپڑا رکھا بالٹی میں اور کہا جاؤ ہم نے رخ سیدھا یہ ولی کی رفتار ہے اگر سلمان علیہ السلام کے ولی کی شان یہ تو پھر حضور کے امت کے ولی کی شان کیا ہوگی سلمان علیہ السلام کا شان زیادہ یا مدینے والے کا شان زیادہ ہے سلمان علیہ السلام کی امت کا شان زیادہ یا حضور کی امت کا شان زیادہ پھر سلمان علیہ السلام کی امت کا ولی زیادہ کمال والا ہے یا میرے آقا مجدد زیادہ کمارا تبجھو کرنا اب تبجھو کرنا اب میں بڑھتا ہوں آگے پھر ولی کی شان یہ ہے ولی کی شان تو جس کے ہاتھ میں مور ہے جس کے ہاتھ میں مور ہے پھر علی کی شان کیا ہوگی سنیے ایک بات پھر بڑھتے ہیں آگے ایلن زولو گزر ہے بہت بڑا انگریز یہ آسٹرالوجستہ آسمانی ستاروں کا عالم تھا اس نے ایک کتاب لکھی اس میں سے سوال کیا گیا کہ تم یہ آسٹرالوجست کیوں بنے اس نے کہا میں نے اسلام کے ایک عظیم مرد علی ابن ابی طالب کا ایک واقعہ پڑا تھا اس کے بعد میرے دل میں آیا کہ میں آسمانی ستاروں کا عالم بنوں تو اس سے پوچھا گیا کیا واقعہ پڑا تھا وہ کہتا ہے اس نے پھر واقعہ بیان کیا کہ زمانہ علی پاک کا تھا اور مولا جنگ سفین پر جا رہے تھے دریائے فرات کے کنارے پر علی پاک کے لشکر نے پڑا اوڈالا آپ کا ایک سپاہی پانی بھرنے کے لیے ایک دریائے پر گیا جب وہ مشک اٹھا کر اٹھا تو اس نے دیکھا قریب ایک الہدہ سا خیمہ ہے جوٹ اس کے باہر ایک سفید دڑی والا بابا کھڑا ہے سلام دوائی اس نے پوچھا کون ہو اس نے کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا سپاہی ہوں تم کون ہو اس نے کہا میں یہودیوں کا عالم ہوں آسمانی کتابوں کا علم بھی رکھتا ہوں آسمانی ستاروں کا علم بھی رکھتا ہوں کدھر جاتے ہیں علی اس نے کہا جنگ سفین میں جا رہے ہیں اس نے کہا سن میرا علم یہ بتلاتا ہے کہ ستارے علی کے مخالف ہیں اور دو ہفتوں تک مخالف رہیں گے اس لیے جا کر علی سے کہو یا واپس چلے جائیں یا انتظار کریں اور اگر ان دو ہفتوں میں لڑنے کے لیے گئے وہ مارے بھی جائیں گے اور شکست بھی کھا جائیں گے اس سپاہی نے کہا بابا ہماری اتنی جورت نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین سے عرض کریں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تجھے دروازے علی پر لے جاتے ہیں ایلنزولو لکھتا ہے وہ سپاہی اس بابے کو لے آیا حضرت علی پاک کے دروازے پر اور حضرت کمبر سے عرض کی کمبر اندر گئے مولا باہر نکلے آپ نے اس یہودی کو دیکھا فرمایا کیا بات ہے کون ہو اس نے کہا یہودی ہوں آسمانی کتابوں کا بھی عالم ہوں آسمانی ستاروں کا بھی عالم ہوں میرا علم بطلاتا ہے ستارے اس وقت آپ کے مخالف ہیں اور دو ہفتوں تک مخالف رہیں گے اگر ان دو ہفتوں میں آپ لڑنے کے لیے گئے آپ قتل بھی کر دیے جائیں گے آپ شکست بھی کھا جائیں گے اس لیے میرا مشورہ ہے یا پلٹ جائیے یا انتظار کیجئے جب اتنا کہانا تو علی پاک کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا آپ نے کہا کیا کہا توں نے پلٹ جائیے کیا کہا توں نے پلٹ جائیے سن ہم علی ہیں جب علی آ جاتا ہے پھر پلٹ کر جاتا نہیں ہے جس کی ماں نے علی کی محبت میں گھٹی دی ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کر کہے نعرہ ہے آپ نے کہا ہم علی ہیں جب علی آ جاتا ہے تو واپس نہیں جاتا اس نے کہا پھر انتظار کیجئے آپ نے کہا انتظار بھی نہیں کریں گے آپ نے کمبر سے کہا میری سواری لاورہ ابھی لشکر تیار کر سواری پیش کی گئی لشکر تیار ہوا مولا گوڑے پر چڑے آپ نے اس یہودی عالم کی طرف دیکھا آپ نے کہا کھینچ اپنا ذائچہ اور بتلا کیا کہتے ہیں تیرے ستارے اس نے نکالا کاغذ اور نکالا کلم جب کھینچا نا ذائچہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں موں کھلے کا کھلے رہ گیا آپ نے کہا کیا ہوا اس نے کہا علی یہ ستارے جو تیرے مخالف تھے اور دو ہفتوں تک تیرے مخالف رہنے تھے یہ ایک لمحے میں تیرے حق میں کیسے آگئے یہ ایک لمحے میں تیرے حق میں کیسے آگئے تو مولا نے مسکرا کر گوڑے کو ایڑ لگائی اور دو قدم بڑھ کر پھر مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا سن تم میرے علی میں ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ تم ستاروں کے پیچھے چلتے ہو علی ستاروں کے پیچھے نہیں چلتا ستارے علی کے پیچھے چلتے ہیں حق علی حق سنیے 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 حضور تو حضور ہے نا سمجھ آرہی ہے کہ کوئی نہیں آرہی حضور تو اے زمانہ علی پاک کا عمر پاک کا زمانہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے جب مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجانا تو میں رو پڑا میں نے کہا یار سولہ میں نوجوان ہوں میں فیصلے کیسے کروں گا تو فرماتے ہیں حضور نے میرے سینے پر آت مارا کہتے ہیں حضور کا آت سینے پر لگا ساری کائنات کی حکمت علی کے سینے میں آگے سننے آجا سامنے وکیل صاحب بھی بیٹھنے بھی سننے آجا سننے آجا دونوں عورتوں کا دعویٰ یہ ہے کہ بیٹے کی ماں ہم میں ہوں میں ہوں لڑکی کی ماں ہی کو نہیں بن رہا اے توڑے ستارہاں جا جائیں سپریم کورٹ دے ہونتا ہے کہ رٹائر ہو گیا نا سولہ رہ گیا نا اور اے نال توڑیاں پانچ آئی کورٹاں تو سارے شہچنڈ تے نالے سیول تے نالے مجسٹریٹر رلال ہیں نا تے اے ڈی این نے نہ کروائیں آئے خون میچ نہ کروائیں کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہ کریں یہ فیصلہ کر کے بتلا دیں کہ لڑکی کی ماں کون ہے لڑکے کی ماں کون ہے میں انہوں پیو ملما پنا عمر جیسا جوان پریشان ہو گیا یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا کہ ان میں لڑکے کی ماں کون ہے لڑکی کی ماں کون ہے جب عمر پاک پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا ٹھہرو مجھے علی پاک کا انتظار کرنے دو تھوڑی دیر بعد مولا علی تشریف حضرت عمر نے آپ کے سامنے فیصلہ رکھا آپ مسکرہے آپ نے فرمایا یہ کون سا مشکل فیصلہ ہے آپ نے کہا ان دونوں عورتوں کو پردے میں بیچا جائے انہیں ایک ایک پیالہ دیا جائے انہیں کہیں اپنا دودھ نکال کر آئیں دونوں عورتیں دودھ نکال کر لائیں علی پاک نے فرمایا ایک ترازو لیا جائے جب ترازو لیا گیا آپ نے کہا دونوں پیالوں کا وزن کیا جائے جب دونوں کا وزن ہوا تو ایک کا دودھ زیادہ وزن کا تھا دوسری کا کم کا تھا آپ نے کہا جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے وہ بیٹے کی ماں ہے جس کا تھوڑا ہے وہ بیٹی کی ماں ہے جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے وہ بیٹے کی ماں ہے جس کا تھوڑا ہے وہ بیٹی کی ماں ہے دربار میں سنٹا چھا گیا عورتوں کو فیصلہ ماننا پڑا اور انہوں نے کہا پلپل ایسا ہی ہے جیسی عورت کے باہر نکلی ایک صحابیم تھے انہوں نے کہا یا علی ہے ساری جماعت صاحبہ اٹھ کر گئی ساری رات قرآن پڑھتے رہے مگر فیصلہ نظر نہ آیا صبح و نماز فجر میں آئے اور آکر کہا یا علی ہم ساری رات قرآن پڑھتے رہے ہمیں فیصلہ نظر نہیں آیا علی نے کہا ارے تمہارے پاس قرآن تھا مگر وہ نگاہ نہیں تھی جو رسول نے علی سنو تمہارے پاس قرآن ہے وہ نگاہ نہیں ہے ارے کیا قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ اللہ نے وراست میں عورت کا ایک حصہ رکھا ہے اور مرد کے دو حصہ رکھے ہیں علی نے اس آیت سے جان لیا جس کے دودھ کا وزن زیادہ وہ پیٹے کی وہاں ہے وہ پیٹے کی وہاں ہے یہاں یہاں جمعہ ہوتا ہے جی مسجد ہے ادھر کون جمعہ پڑھاتے ہیں حضور چلے گئے ہیں علامہ غلام مہجودین نقشبندی صاحب پڑھان جمعہ تھے توڑے ملے دا کو بندہ اٹھ کے انہاں آکے جی حضور علامہ صاحب دس آجے مصری مرگی چھوٹا انڈا کیوں دیتی اور دیسی مرگی بڑھا کیوں بندہ مسید نہیں آگا یا میں نہیں آگا اگلے جمعہ تھے یہ مزاق کرتا ہے ہمارا کوئی ہم سے نماز کا مسئلہ پوچھے کوئی زکاة کا مسئلہ پوچھے مگر سنے زمان ہے علی پاک کا تین بندے آئے ہیں مولا کی بارگاہ میں علی پاک بیٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک اٹھا اس نے کہا یا علی آپ نے کہا ہے سلونی آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا پھر بتلائیے بچے دینے والے جانور کون سے ہیں انڈے دینے والے کون تو علی پاک کو کہنا چاہیے تھا نا کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھ کوئی پاکی پلیدی کا مسئلہ پوچھ کوئی زکاة کا مسئلہ پوچھ یہ تو ہم سے جانوروں کے مسئلے کیوں پوچھ رہا ہے مگر علی مسکرائے اس لیے کہ اس نے مولوی سے نہیں پوچھا تھا مولا سے پوچھا تھا جن کے مولا ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دین مولا سبجو کرے مولا کے ہونتے تارک جمیل نے بھی مل لیا بھی علی پاک نو مولا کہنا چاہیے ہونتے ہونے بھی کہا جی علی پاک کو حضرت علی نہیں کہنا چاہیے مولا علی کہنا چاہیے ہونتے مولوی صاحب نے بھی مل لیا بقت نہیں ہے بس یہ میں ایک دو جملے اس لیے عرض کروں آپ کو کوئی سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے یہ جو مجدد پاک کے پاس فیضان ہے یہ بھی علی پاک کہی ہے حق 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 اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق کا پاس آ کر دونوں سلسلے جڑ جاتی ہیں اور صرف مجدد پاک کے پاس ایک سلسلے کا فیض نہیں ہے حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب حضرت شاہ کمال کتلی رحمت اللہ علیہ نے مجھے آ کر غوث پاک کا جبہ پہنایا نا یہ حضور غوث پاک نے اپنا جبہ اتار کر دیا تھا حضرت شاہ عبدالعزاق رحمت اللہ علیہ نے اور انہیں فرمایا تھا یہ سمال میرے جانے کے مدت بعد ایک مرد آئے گا ہندوستان میں جس کا نام شیخ احمد ہوگا حضور مجدد پاک نے مکتوبہ شریف میں لکھا جب وہ جبہ حضرت شاہ کمال کتلی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پہنایا تو آپ فرماتے ہیں میرے اندر سے نور نکلا حق میرے اندر سے بولیں بولیں نکلتا بھی کیوں نہ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ نے اب سرکار کریم کے جسمیں اتر کو بنایا نا تو تھوڑی سی مٹی بچ گئی تھی اللہ نے مجھے احمد سرہندی کے تینت میں وہ حضور کی بچی بھی مٹی کو ملا دیا میرے خمیر میں اس مٹی کو بلایا میں تینت محمدی سے پیدا ہوا اس لیے صوفیہ نے لکھا جب شیخ احمد سرہندی نے ہندوستان میں دین زندہ کیا اور سنت کا بول بالا کیا یوں لگتا تھا کہ شیخ آمد نہیں آیا خود حضور تو شریف نہیں آیا اور سنیں سنیں سننے سے کتنی محبت ہے آپ کو لگے آتا ہوں یہ بھی سننے بس میں تقریر ختم کرتے ہیں یہ ایک بندہ تھا بندہ اس کی منزل سلوک میں رکاوٹ آگئی سلوک کی منزل کیا ہوتی ہے یہ صوفیہ مراقبے کرتے ہیں چلے کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی معرفت ہی نہیں عطا کرتا ہے وہ جو پردے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے جلووں میں اور اس درویش کے درمیان میں اللہ وہ پردے ہٹاتا جاتا ہے حضور داتا صاحب نے لکھا کشف الماجوب میں کہ میری منزل اے بھی اسی نقشبندی ہیں وستطرہ امتیاز ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا میری منزل سلوک میں رکاوٹ آگئی تھی تو نو مہینے میں نے حضرت بایزید بستامی کی قبر اتحر پر جھاڑو تھی تو اللہ نے میرے لیے اپنے نور کے پردے ہی اٹھا دی گئے اور یہ حضرت بایزید بستامی جو ہمارے اس امت کے پہلے سلطان العرفین اور سلسلہ نقشبندیہ کے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلیفہ ہیں حضور داقا صاحب کو شروع مجوب میں لکھتے ہیں میں نے اپنے مرشد کے مرشد حضرت جنید بغدادی سے پوچھا تھا کہ بایزید کا مقام کیا ہے تو جنید بغدادی نے کہا جو مقام فرشتوں میں جبریل کا ہے وہ ولیوں میں بایزید کا ہے آلہ توجہ کیجئے یہ ایک بندہ تھا اس کی منزل سلوک میں رکاوٹ آگئی وہ حضرت باقی بلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اس نے حضرت باقی بلہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کی میری منزل سلوک میں رکاوٹ آگئی ہے مجھ پر توجہ ڈالیں آپ نے اسے فرمایا کہ تم ایسے کرو میرے مرید شیخ احمد کے پاس لے جو تیرہ مسئلہ وہ حل کر دے گا مبتوبہ یہ مولانا حاشم کشمی رحمت اللہ علیہ کا وہ بندہ آیا حضور مجدد پاک کے پاک آپ اس وقت وضوح کر رہے تھے آپ مجدد پاک اس وقت وضوح فرما رہے تھے اور میں یہ اظہار نعمت کے لیے کہا رہا ہوں کو یہ نہیں بتلا رہا ہوں میں بہت پہنچا ہوں میں نے جب حضرت مجدد پاک کی زیارت کی تھی خواب میں تو اس وقت بھی آپ وضوح فرما رہے تھے تو آپ وضوح فرما رہے تھے وہ بندہ آیا اور میرا دل تھا آج میں وہی پگڑی باندھ کر رہا ہوں جو حضرت مجدد پاک نے پہنی تھی لیکن وہ جلدی میں اٹھا آنا سکا میری خواہش تھی کہ میں ان کے عرص پر وہی پگڑی باندھوں جو میں نے انہیں پہنے ہوئے دیکھی تھی توجہ کیجئے گا توجہ توجہ کیجئے گا وہ آیا اس نے آ کر آپ سے کہا مجھے آپ کے شیخ حضرت باقی بھی اللہ نے بھیجا ہے میری منزل سلوک میں رکاوٹ ہے آپ توجہ کیجئے آپ وضوح فرما رہے تھے آپ نے وضوح فرماتے ہوئے اسے کہا کہ میاں ہمارے پاس تو حضور کی سنت کا سودا ہے ہمارے پاس تو حضور کی سنت کا سودا ہے اگر یہ چاہئے تو ہم حاضر ہیں مولانا حاشن کشمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ سن کر نا بات اسے وجد ہو گیا اس مرد کو وہ جو فقیر آیا تھا اسے وجد ہوا جب وجد ہوا نا تو صرف وہ اکیلا نا حرکت میں آیا سرہند کی زمین بھی ہلنے لگی جب اسے وجد ہوا تو سرہند کی زمین بھی ہلنے لگی جب زمین ہلی تو آپ نے اپنے خادم سے کہا میری مسواق لے کر آیا خادم مسواق لے کر آیا حضرت مجدد پاک نے زمین پر رکھ کر جب مسواق دبائی نہ تو زمین ٹھہر گئی یہ ہے شیخ و احمد صلی اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ہے مجدد یہ ہے مجدد پاک مسواق رکھ کے دبائی تو وہ زمین تھم گئی آپ نے نگاہ اٹھا کر اسے کہا واہو میان تو تو بڑا کمال والا ہے کہ تجھے وجد ہوا تو تیرے ساتھ سرہند کی زمین بھی کانپنے لگی آپ نے کہا سن میں شیخ احمد اگر ہاتھ اٹھا دوں تو قبروں کے مرتے زندہ ہو کر میرے پیچھے چلنے لگے میں شیخ احمد اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دوں تو قبروں کے مرتے زندہ ہو کر میرے پیچھے چلنے لگے مگر سون میرے نزدی مرتے زندہ کرنا کمال نہیں ہے حضور کی سنت زندہ کرنا کمال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نے فرمایا میرے نزدی مرتے زندہ کرنا کمال نہیں حضور کی سنت زندہ کرنا کمال ہے اور ولایت میں اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا تھا حضرت مجدد پاک کو آپ جس چیز سے ہاتھ لگاتے تھے وہ آپ سے باتیں کرنا شروع کرتے تھے سبحان اللہ آپ کرسی پر بیٹھتے تھے تو کرسی باتیں کرتے تھے آپ سواری پر بیٹھتے سواری باتیں کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کی طبیعت مبارک نساز تھی اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ انار کھانا چاہیے تو انار کے ستارہ دانے آپ کو پیش کیے گئے جب انار کے ستارہ دانے پیش کیے گئے تو وہ محفل سجی ہوئی تھے تو حضرت مجدد پاک نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں یہ ستارہ دانے کیا باتیں کر رہے ہیں اوچھی نہ بولے جب پرچہ ہو جانا ہے توڑے تھے علی پاک دی گل تھا میں بعد سنانے نا پہلے میں اپنے پیر دی گل سنانے ہوں سمجھا رہی ہے نا آپ نے فرمایا یہ بتاؤں میں تمہیں یہ کیا باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا حضور ہم نے تو نہیں سنا آپ نے فرمایا مجد شیخ احمد نے سنا ہے یہ ستارہ دانے اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ تیرا ایک محبوب ہمیں کھانا چاہتا ہے تیرا ایک محبوب ہمیں کھانا چاہتا ہے تو ہمارے اندر وہ نور پیدا فرما کہ جب ہم اس کے اندر جائیں تو ان کی تمام تکلیف دور ہو جائے یہ کہہ کر حضرت شیخ احمد رحمت اللہ علیہ نے چند دانے اپنے موں میں ڈالے اور چند دانے وہاں بیٹھے ہوئے بندوں کو دیئے حضرت حاشم کشمی لکھتے ہیں وہ جتنے بندوں کو دیئے وہ سارے کے سارے کینسر کے مریض تھے آپ نے ایک ایک دانہ دیا فرماتے ہیں ان بندوں نے دانہ موں میں ڈالا ابھی گھر نہیں گئے تھے آستانے سے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ نے کینسر سے شفاہ عطا فرما دی تھی یہ ہے مجدد با پچھلے دن میں مخدوم مجددی دی تصویر تک کہ انہیں آرپائز انہیں رہاو کیا جنہیں دیں انہیں ساڑھے بابیں رکھنا نا کام خرابیوں ہیں یہ اکبر نے جب باپ کو جیل میں ڈالا نا کہ کیوں پایا انہیں کہہ مولوی دیا کر توڑو یاد رکھنا ہے اس وقت یہ علمائی سب سے بڑے ولی ہیں سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اس لیے ختم نبوت کے لیے پیر کوئی نہیں باہر نکلا تھا جتنے بھی نکلے تھے نا یہ مسلوں پر بیٹھنے والے حضور کے ملنگی باہر نکلے تھے وہ کوئی پیر تھا جسے حضور نے پسند کر لیا تھا ورنہ بڑے بڑے پیر تو آپ کے چپ بیٹھے ہیں اب بھی چپ بیٹھے ہیں سب سے بڑی اس وقت یہ عمت کے علمائی ولی ہیں اس لیے کہ دین کا پر جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہی لوگ آ کے نکلتے ہیں تین تین ہزار پانچ پانچ چھے ہزار تنہائیں لینے والے نکلے اور لاکھوں تنہائیں لینے والے دفتروں میں ائر کنیشنوں میں بیٹھے رہے پھر لوگ کہتے ہیں یہ ہم حضور کے عاشق ہیں تم ٹھیکے دار ہو اور یہ جتنے پارلیمنٹلین بیٹھے ہیں یہ اگر عاشق ہوتے نا حضور کے تو وہ ہندو نے کہا تھا شراب ہونی چاہیے حرام تو آپ نے دیکھا آپ کے پورے ایوان نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یہ بیلی پیش نہیں ہونا چاہیے یہ پھر کہتے ہیں جی مولوی زیادہ عاشق ہیں عاشق تو ہم ہیں اگر تم عاشق ہو اگر تمہارے اندر عشق رسول ہوتا تو پھر پہلا قانون یہ پاس ہوتا کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے گا زانی کو سنگسار کیا جائے گا تمہارے دل میں عزور کا عشق نہیں ہے تمہارے دل میں یہودی اور عیسائیوں کی محبت ہے تم حضور کے عاشق ہوتے تو تم شراب کا بل خود پیش کرتے ہیں اسمولیوں کے در تم کہتے ہو ہم حضور کے عاشق ہیں تمہیں حضور سے عشق ہوا ہی نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑے ولی امت کے علماء جو حضور کے دین کے میرے آقا مولا امام ربانی نے کیا کیا انہوں نے دین کو زندہ کیا اور بتلا دیا انہوں نے کہ صرف تصویہ پھیرنے کا نام طریقت نہیں ہے حضور کی عزت کے لیے نکلنے کا نام طریقت ہے یہ جب حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب منادرے کے لیے آنے لگے نا لاہور تو بڑے بڑے ذمہ دار گئے اور لڑے کے آگا ہے انہوں نے کہا جی جناب تھے فقیر نے یہ تو مولوی ہیں تھا کم کرنا ہوں تھے منادرے جناب تھا فقیر نے آپ تھا درویش ہیں جناب تھا تھا کم نہیں نا اس وقت سید میر علی شاہ نے کہا خموش میں فقیر ہوں بے غیرت نہیں ہوں کیا بات ہے میں فقیر ہوں بے غیرت نہیں ہوں میرے نانے کی قدم نبوت پر ڈاکہ ڈلے اور میر علی شاہ حجرے میں بیٹھ کر تصویہ پھیرتا رہے سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی کیا بات ہے توجہ کیجئے کہ باتیں لمبی ہو جائیں گی حضرت مجدد پاک ہے للکارہ اسے اس نے کیا کیا اس نے ایک درم دربارے اکبری بنایا مخمل کے پردے ایرانی کلین سونے چاندی کے برطن اور اس نے عورتیں کنیزیں اور غلام خود تخت پر بانٹھن کر بیٹھا وزیر سونے کی کرسیوں پر بیٹھے اور سامنے اس نے ایک پرانا خیمہ لگا ٹوٹی ہوئی چٹائیاں ایک جلتا ہوا چراغ ٹوٹا ہوا مسلح چاند مٹی کے برطن رکھ کے اس نے کہا یہ دربارے اکبری ہے اور ماذا اللہ وہ دربارے محمدی ہے جب اس نے دربارے محمدی اس طرح بنا کر لکھا کہ یہ دربارے اکبری دربارے محمدی تو میرے آقا مولا حضرت مجدد پا اپنے درویشوں کے ساتھ آ کر دربارے محمدی میں بیٹھے اور بیٹھ کر مسکرا کر ایک نگاہ ڈالی ایسا طفان آیا دربارے اکبری کی ایک چوب نہیں پینہ بچی اور دربارے محمدی کا دیا بھی جلتا رہا دربارے محمدی کا دیا بھی جلتا رہا یہاں تخت بھی الٹ گیا بات انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کسی طرح کابو نہیں انہوں نے کہا انہوں نے مولوی نجیل چپو یہاں کڑ پننو جی میں ساڑے بے بن پا بے نو پایا ہوئے انہوں نے کہا انہوں نے مولوی نجیل چپو یہاں کڑ پننو اور بیجا کہاں گوالی آر کے کلے میں نیرو نے مائی سٹوری میں لکھا کہ اکبر کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے آپ کو گوالی آر کے کلے میں بیجا گوالی آر کا کلہ وہ تھا جہاں سب سے بگڑے ہوئے ڈاکو مجرم اور باغی تھے وہ بادشاہ سے تو پہلے ہی ڈرتے کوئی نہیں تھے وہ جب آپ کو ڈالانا تو چھے مینے گزر گیا وہ چھے مینے کے بعد اسے خیال آیا اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا وہ جا پتا کر کے وہ مولوی دی آکر ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی ہے جب وہ وزیر آیا اس نے جیلر سے کہا وہ مولوی دیگا اس نے کہا چلیئے جب وہ جیل کے اندر داخل ہوا نا تو اس نے دیکھا ساری جیل مولویوں سے بری ہوئی تھی ساری جیل مولویوں سے بری تھی اس وزیر نے جیلر سے کہا ایک مولوی پھڑنو کے عزی یہ تُو نے ساری مولوی پکڑ لیا ہے اس نے کہا جناب پکڑا ایک ہی تھا لیکن اس نے چھے مینے میں سارے جیل والوں کے مولوی بنا دیا لبائک 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 لیارسول اللہ لبائک لبائک لیارسول اللہ لبائک لبائک تاجدار خب نبو اور یہ بات دل کے کانوں سے میری شون لیں اس ہندوستان میں ہر ولی کی شان بڑی ہے غریب نواز وہ ہے جس نے اسلام پھیلایا مگر مجدد الفیسانی وہ ہے جس نے اسلام بچایا اور نیرو نے لکھتا ایک شیخ آمد سرہندی ہندوستان کی زمین پر نہ ہوتا تو آج رام رام کہنے والے تو ہوتے رحمان کہنے والا نہ ہوتا کہ اکبر نے پروگرام ایسا دیا تھا لیکن شیخ آمد نے ایک ہی تھوکر سے اکبر کا تخت بھی اُلٹ دیا دین اکبری بھی اُلٹ دیا آہ 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 یہ مسجد عباد ہے تو مجدد پاک کا صدقہ آہ 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 یہ مسجد عباد ہے تو مجدد پاک کا صدقہ آہ تو بجو کرنا بہت دو گلنگ کر کے تغریر ختم کرنے لگیاں بسم اللہ کیا شان ہے مجدد پاک کی حضرتِ مذرے خاجہِ مذرے جانے جانا یہ آپ کے خلیفہ ہیں اور یہ وزیر سے بہت شک تو بجو کرنا یہ ایوی تونگال دسان اے کدھی اپنے پیر دے کپڑے ہل نہیں تکنا چاہیدہ تے نئی پیر دی تصویر تکنا چاہیدہ تے نئی جتیاں تکنا چاہیدہ ہمیشہ پیر کی آنکھوں کی طرف دیکھنا چاہیدہ اور دیکھنا کب چاہیے جب وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہو یہ صحابہ کا طریقہ ہے صحابہ حضور کو اس وقت دیکھتے تھے جب حضور کسی اور کی طرف دیکھ رہے تھے اور جب حضور چیرہ انور پھیر تھے وہ نگاہیں جھکا لیتے تھے اس لئے تو علی پاک نے ویس کرنے سے کہا تھا ہم نے تو آج تک نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا ہے کہ عبرو ملے ہوئے جدہ جدہ ہیں یہاں صوفیہ نے لکھا کیوں دیکھنا چاہیے انہوں نے کہا اس لئے کہ کاش تیری زندگی میں وہ لمحہ آ جائے تیرے مرشد کی نظریں تجھ سے چار ہو جائے اور تُو نے مرشد کو دیکھ لیا نہ مرشد نے تجھے دیکھ لیا تیرا بیڑا پار ہو جائے سنیے اس پر حضرت مجدد پاک کئی تشریف لے جا رہے تھے پال کی پر تو حضرت خاجہ مدرے جانے جانا وہ ساتھ تھے ایک جگہ سے گدرے تو وہاں جیلی فقیر بیٹھے ہوئے تھے انتے اصلی فقیر لبنا مشکل ہے نا وہ دو جیلی لبنا مشکل ہوں دا تو وہ تین جیلی فقیر بیٹھے ہوئے تھے لوگ مٹھیاں با رہے تھے لنگر پکرا تھا مجدد پاک پال کی کے اندر تھے پال کی پر پر پردہ گرہ ہوا تھا آپ نے آواز دی خاجہ مدرے جانے جانا کو اور کہا پال کی رکو پال کی رکی آپ نے کہا مدرے جانے جانا ادھر وہ آئے آپ نے پال کی کا پردہ اٹھا کر کہا اے تقل ہے یہ جیلی فقیر ہیں یہ دیکھ لیں یہ تینوں جیلی فقیر ہیں یہ کہ اگر پردہ گرا دیا اور حکم دیا پال کی لے چلو پال کی آستانہ علیہ پر پہنچی لیکن مدرے جانے جانا ساتھ کوئی نہیں تھے حضور مجدد پاک نے پال کی سے اتر دیکھا مدر جانے جانا کدھر ہیں انہوں نے کہا حضور وہ وہاں تک تو ساتھ تھے لیکن اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے آپ مسکرہ دیئے آپ سمجھ گئے تھوڑی دیر گدرینا تو خاجہ مدرے جانے جانا ان تینوں فقیروں کو لے کر آپ کے قدموں میں حاضر تھا آپ نے فرمایا کدھر رہ گیا تھا انہوں نے کہا حضور جب آپ نے پال کی کا پردہ اٹھا کر انہیں دیکھا نا اور دیکھ کر مجھے فرمایا یہ جیلی ہیں تو حضور پال کی تو چلی لیکن میں رک گیا اس لیے کہ میرے مرشد نے نظر ڈالی ہے اب بھی جیلی رہے تو مجدد کی نگاہ کا کیا تھا فیدان حضور مجدد علیہ ثانی آفتان علیہ سرحان شریف سہا آپ کی نگاہ پڑھنے سے پہلے بھی جیلی اور نگاہ پڑھنے کے بعد بھی جیلی رہے پھر آپ کی نظر کا کیا اثر ہوا حضور میں رکا میں نے تھوڑی سی توجہ ڈالی تو چیخے مارتے ہوئے قدموں میں آگے رہے ہیں یہاں تک لانا میرا کام ہے آگے مقدر زبار دینا آپ کا کام ہے یہ ہے مجدد پاہ یہ ہے مجدد پاہ کون ان کی عظمت بھی انکر سکتا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے 101 مرتبہ حضور کی زیارت کی یہ مجدد پاہ فرماتے ہیں 101 مرتبہ حضور کی زیارت کی فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا بلکل حضور جیسا تھا یہ ہے مجدد پاہ یہ ہے مجدد آج بھی فیض دیتے ہیں علامہ کہتے ہیں جب میں گیا تو میرے لیے خالی کرائے گیا اور پھر میں نے جب وہاں بیٹھا تو آنکھیں بند کی تو مجدد پاک تشریف لائے اور انہوں نے مجھے فیض دیا تب علامہ نے کہا تھا نا کہ گردن نہ جکی جس کی جہنگیر کے آگے کون ان کی عظمت اور شان بیان کر سکتا تھا کہ جن کی شان حضور نے بیان کی کوئی سمجھ آرہی ہے کہ کوئی نہیں آرہی ہے حضور نے فرمایا تھا میری امت میں ہزار سال بعد ایک مجدد پاہتا ہوگا حضور نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر احمد ہوگا وہ دو ظالم مبادشاہوں کے درمیان آئے گا حضور نے فرمایا وہ میرے دین کو زندہ کرے گا اور قیامت کے دن اللہ اس کے صدقے میری امت کے لاکھوں لوگوں کو بخش دے اور یہاں وقت نہیں ہے میں اس کی بضاعت کر سکوں ویسے تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ہر ولی ستر ہزار بندے کو بخشوائے گا لیکن یہ مجدد پاک کے بارے میں حضور نے فرمایا لاکھوں لوگ بخشے جائیں گے اس کے طبعہ اور یہاں وقت نہیں ہے میں دوبارہ کبھی ہے تو پھر میں اس پر گفتو کروں گا وہ کیسے بخشے جائیں گے مگر سنیں ایک مجدد پاک کے جملہ فرن علی پاک کی بات مکمل کر کے ختم کرتے ہیں توجہ کیجئے توجہ کیجئے کیا شاہ نے حضرت مجدد پاک کی آپ فرماتے ہیں مختوبہ شریف میں کہ مجھ فقیر کو یقین ہے کہ امام مہدی بھی میری ہی طریقت کا درس دیں گے کیا بات ہے یہ مجدد پاک نے لکھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی مجھ شیخ احمد سراندی کے سلسلہ مجددیہ کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے یہ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ان کی عظمت کون میان کر سکتا ہے کہ سارے وہ ایک سانو میں ملے آسی وہ قطر ائرپورٹ تھے اور مجھے کہنے لگا جی آپ مجددی ہیں میں نے کہا الحمدللہ ہم تو ایک نمبر مجددی ہیں اور کہنے لگے ہم دو نمبر میں کہا ہاں کہنے لگا وہ کیسے میں نے کہا مجدد پاک تو قبروں پر چادریں چڑھاتے تھے تم چادریں چڑھانے سے روکتے ہو مجدد پاک تو ختم شریف دلگاتے ہیں آپ خود فرماتے ہیں تمجھو کرنا آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی ختم شریف پڑھ کر سیدہ فاطمہ پاک کو پیش کرتا تھا یہ مکتوبہ شریف میں لکھا ہے آپ نے کہ میں شیخ احمد ختم شریف پڑھتا اور اسالے صحاب سیدہ فاطمہ پاک کو کرتا فرمانے لگے ایک دن حضور میرے خواب میں ہے حضور نے چہرہ انور پھیرا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا ہے حضور نے فرمایا شیخ احمد تجھے نہیں پتا میں تو کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں میں تو کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں اس وقت مجدد پاک فرماتے ہیں پھر میں جب بھی ختم دلاتا جب سیدہ کا نام لیتا تھا تو ساتھ میں سیدہ عائشہ پاک کا نام بھی لیا کرتا یہ ہے مجدددال فسانی یہ ہے آپ گئے تھے حج پر اور جب جانے لگے ہاتھ سیدھ ٹور پہنے ہیں ہم تو کسی سے پوچھتے بھی نہیں عرام کیسے باندھ رہا ہے پھر اتھے جا کے پھر سیلفیاں لے رہے ہیں انہیں حضور دیاں جالیاں تھے مسجد میں ویسے سیلفیاں رام ہیں پھر حضور کے سامنے جس کام سے حضور نے روکا وہ کرتے ہوئے وہ ایک ساتھی مارا پیچھلے دنوں اخبار والا تھا وہ کہا تو اخبار والوں کے عادت ہوتی وہ جہاں جائے فوٹو جہاں جائے فوٹو اس نے ایک مسجد کے بارے میں کوئی وہ فلم سی نیٹ پر چڑھائی وہ میں نے نیچے کومنٹ کی اس نے کہا جی مجھے یہ تو نہیں پتہ یہ مسجد کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں حضور نے نماز پڑھی میں نے نیچے لکھا میں نے کہا یہاں حضور نے عید کی نماز پڑھائی تھی اس لیے یہ مسجد وہاں بنی ہے کہ یہاں عید کے دن حضور نے مسلح پر آپ حضور کا مسلح مبارک تھا اس نے مجھے پھر آگے پیغام بھی جا مجھے نصیت کرے میں نے کہا میری نصیت تجھے یہی ہے کہ مواجہ شریف پر تصویریں نہ بنایا اس نے مجھے کہا اس سے تو بڑی خوش نصیبی والی جگہ ہی کوئی نہیں کہ میں حضور کی جالیوں کے سامنے تصویریں بناتا ہوں میں نے کہا اس سے بڑی بدبختی بھی کوئی نہیں تو اتنا تو سوچ لے کہ تُو کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہو اور حضور تیری طرف دیکھ رہے ہو حضور کی نگاہ تیری طرف ہو اور تیری نگاہ کیمرے کی طرف چلے گئی تو تیرے پلے میں رہے گا کیا اگر حضور نے نگاہ پھیر لی وہاں تو اونچہ سانس لینے کی اجازت نہیں ہے اور ہم تو نکل جاتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ مجدد پاک جب حج پر جانے لگے نا اور سنیے یہ شان مجدد پاک کیا ہے آپ فرماتے ہیں کعبہ چل کر مجھ شیخ احمد کے استقبال کے لیے آتا ہے اور سنیے باس یہ آپ فرماتے ہیں جب میں حج پر جانے لگا تو حضرت باقی بلہ کی بارگاہ میں گئے یہ آپ پر عالم استغراق رہتا تھا زیادہ حضرت باقی بلہ رحمت اللہ علیہ پر جو تھا وہ استغراق کی کیفئے رہتا ستارہ دن حضرت مجدد الفسانی دروازے پر کھڑے رہتا ہم تو ستارہ منٹ نہیں اپنے پیر کے پاس آگے بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں بس پیروں کو بلاو اندر سے ستے نے ہسی کہنا ہے پتہ نہیں پانچ دن دیں ستے نے ایک کوئی نہیں پتہ بھی فجر دنماز ساری رات میں پھلے بیٹھے ہیں فجر دنماز پڑھ کے ستے نے مرید نے کہا نہ پتہ نہیں پیر پانچ دن دیں ستے پہنے نہیں اٹھاؤ ستارہ دن کھڑے رہے دروازے پر ستارہ دن بعد حضرت باقی بلہ نے دروازہ کھولا جب باہر نکلے یہ قدم بہت سبے آپ نے فرمایا کیا کیسے آئے ہو انہوں نے کہا حج پر مدینہ جانا چاہتا ہوں اجازت لینے آیا ہوں حضرت باقی بلہ نے کہا جن کے پاس جانا چاہتے ہو دن دروازہ بند رہا اٹھارہ دن دروازے پر کھڑے رہے روتے رہے اٹھارہ دن بعد حضرت باقی بلہ نے دروازہ کھولا تو دروازے پر کھڑے تھے آپ نے فرمایا گیا نہیں ہے اب رو کر کہا نہیں پہلے پہچان کرائیں گے تو پھر جاؤں گا نہ میں ان کی شان اور عظمت کیا بیان کر سکتا میں ان کی شان اور عظمت کیا بیان کر سکتا کہ جس کی شان حضور نے بیان کی توجہوں کہ ہے آپ کی لیں بس گفتو خدم ہے اب وہ میں بات بوری کرتا ہوں تو وہ بندہ اٹھا اس نے کہا یا علی آپ نے کہا سلونی یہ حضور مجدد پاک کی شان یہ تھی کہ جو چیز سامنے آتی تھی جو بات کرتی تھی آپ وہ بھی جان لیتے تھے تو یہ تو ولیوں کی شان ہے تو جس کے ہاتھ میں ولایت کی مور ہے پھر اس علی کی شان کیا ہوگی تو وہ بندہ ہے اس نے کہا آپ نے کہا سلونی آپ نے فرمایا ہاں ہم نے کہا اس نے کہا پھر بتلا یہ بچے دینے والے جانور کون سے ہیں تو علی پاک نے یہ نہ کہا ہم سے کوئی زکاة کا مسئلہ وہ اچھ کوئی پاک کی پلیدی کا مسئلہ مولا مسکرائے آپ نے کہا سن جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں مخدوم جڑے سبحان اللہ نے کر دے نا کان انہ دے بھی اندر ہی نہیں آپ نے کہا جن کے کان اندر ہیں وہ بچے جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں وہ منافق بیٹھا تو دوسرا اٹھا اس نے کہا یا علی سوال میرا بھی یہی ہے لیکن جواب نیا چاہیے علی مسکرائے آپ نے کہا سوال کر اس نے کہا بتلائیے بچے دینے والے جانور کون سے ہیں انڈے دینے والے کون سے ہیں علی مسکرائے آپ نے کہا سن جو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں دوسرا بیٹھا تو تیسرا اٹھا اس نے کہا یا علی سوال میرا بھی یہی ہے لیکن جواب نہیں چاہیے مولا نے کہا سوال کر اس نے کہا بتلائیے بچے دینے والے جانور کون سے ہیں انڈے دینے والے کون سے ہیں علی نے کہا سن جو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو دانا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں نعرہ حیدری جو دانا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں وہ منافق بیٹھا تو علی اٹھ کر کھڑے ہو گیا آپ نے کہا میرے علم پر اعتراض کرنے والا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں علی بنے بھی طالب کی جان ہے ارے تم قیامت تک علی سے یہی سوال کرتے رہو علی قیامت تک ہر مرتبہ نیا جواب دیتا رہے گا حیدر حیدر نعرائے حیدری تھاک گیا تو بس کر دیتے ہیں نہیں تو لگے آتوں ایک بات اور سنا دیتے ہیں سنیئے 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 ایک اور آیا ایک اور آیا علی پاک کے دربار میں اس نے آ کر کہا یا علی بتلائیے ایک جانور کتے اور بکری کے ملاب سے پیدا ہوئے حلال ہے کہ حرام ہے جب یہ کہا تو مولا مسکر ہے آپ نے فرمایا سن اگر زبان لگا کر پانی پیتا ہے تو حرام ہے مون ڈال کر پیتا ہے تو حلال ہے منافق تھا کہنے لگا کبھی زبان لگا کر پی لیتا ہے کبھی موں ڈال کر پی لیتا ہے علی پاک مسکر ہے آپ نے کہا سن اگر اگلے پیروں پر بیٹھتا ہے تو حرام ہے پچھلوں پر بیٹھتا ہے تو حلال ہے منافق تھا کہنے لگا کبھی اگلوں پر بیٹھ جاتا ہے کبھی پچھلوں پر بیٹھ جاتا ہے مولا مسکر ہے آپ نے کہا سن جگالی کرے تو حلال ہے جگالی نہ کرے تو حرام ہے منافق تھا کہنا لگا کبھی جگالی کر لیتا ہے کبھی جگالی نہیں کرتا ہے آپ نے مسکرہ کر کہا گھر جا اس کی گردن پر چھوری چلا اوجڑی نکلے تو حلال ہے انتڑیاں نکلے تو حرام ہے اب وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ کبھی اوجڑی نکلتی ہے کبھی انتڑیاں حق کری حق چلیں کلوائے لو حق کری حق اب آپ نے کہا گھر جا اس کی گردن پر چھوری چلا اوجڑی نکلے تو حلال ہے انتڑیاں نکلے تو حرام ہے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کبھی اوجڑی نکلتی ہے کبھی انتڑیاں نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کر کہنے لگا یا علی اتنا تو بتلا دو کہ سوال پورا بھی نہیں ہوتا جواب پہلے ہی کیسے دے دیتے ہو تو مولا مسکرائے آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں گلیاں کتنی ہیں اس نے کہا پانچ آپ نے کہا تنے ہاتھ دیکھا کیوں نہیں اس نے کہا یا علی میں جب سے پیدا ہوا ہوں میرا ہاتھ ہر گھڑی میرے سامنے رہتا ہے مجھے ہاتھ دیکھنے کی حاجت نہیں ہے تو مولا مسکرائے آپ نے کہا سن جس طرح تیرا ہاتھ ہر گھڑی تیرے سامنے رہتا ہے اسی طرح کائنات اس لئے علی کو بھی لکھنے کی حاجت ہے سوجہ ہے یا رسول اللہ چلیں بس یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے